بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہماری اردو کی آن لائن کلاس تھی جس میں ہم نے دوسرا سبق شروع کیا ہے جو مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر ہے سبق کا نام اسلام میں گدہ گری کی مزمت ہے اسلام میں گدہ گری کی مزمت ماخوز حصہ مقالات حالی حصہ اول مصنف جو ہیں الطاف حسین حالی ہیں الطاف حسین حالی کی سن ولادت 1837 پانی پت میں یہ پیدا ہوئے سن وفات ان کی 1914 ہے عدبی حیثیت ان کی شائر ہے نقاد ہے نصر نگار اور سوان نگار ان کا اہم علمی کارنامہ نظم مدجزر اسلام جو بعد میں مصدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی ٹھیک ہے حالی کی اہم تصانیف میں یہ دیکھ لیں آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں ٹھیک ہے حالی کی اہم تصانیف میں حیات سادی یادگار غالب حیات جاوید مقدمہ شیر و شائری طبقات الارض اور دیوان حالی وغیرہ یہ شامل ہیں یہ اہم تصانیف ہے اس کی جو ہمارے پاس کتاب میں موجود ہے حیات سادی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیات غالب یادگار غالب غالب کے زندگی کے بارے میں آیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں انہوں نے لکھی پر یہ شائری کی کچھ مجموع ہیں ان کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے شخصیت پڑی مولانا الطاف حسین حالی کی کہ مولانا الطاف حسین حالی کا اردو عدب میں بہت بڑا نام ہے بہت بلند مقام ہے اور اردو عدب میں یہ بقاعدہ پہلے ہے تنقید نکار کی ایسیت سے جانے جاتے ہیں یعنی سب سے پہلے تنقید نکار ہیں یہ اردو عدب کے پھر حالی نے غالب کے شاگر بھی بنے محمد حسین ازاد کے ساتھ مل کر انہوں نے جدید مشاہدوں کی بھی بنیاد ڈالی تھی ٹھیک ہے سر سید احمد خان کی فرمائش پر انہوں نے مدج حضر اسلام نظم لکھی جو مصدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی پھر اس کے علاوہ حالی کو اللہ تعالی نے بہت سی خدادات صلاحیتوں سے نوازہ تھا وہ بیق وقت نصر نگار آلہ شائن باعتبار سوان نگار اور بہت بڑے نقاد تھے ٹھیک ہے ان کی نصر کی اہم خصوصیات میں سادگی سلاست مقصدیت منطقیت بے ساقتگی اور مدہ نگاری شامل ہیں یعنی اردو نصر کی جو حالی کی اہم خصوصیات ہیں اس میں سادگی سلاست مقصدیت منطقیت بے ساقتگی اور مدہ نگاری شامل ہیں حالی نے سرسید احمد خان کی صلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے تھے اور ان کے سرگرم رکن بھی بنے دے اس لئے ان کی نصر پر سرسید احمد خان کا اثر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے حالی جو ہے ان کی نصر روان اور سلی سے اور ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے جو اسلوب ہے جو طریقہ ہے بے ساقتہ اور بے تکلف ہے بے ساقتہ یعنی بناوٹ سے پاک وہ دل کی بات لکھتے چلے جاتے ہیں اور وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں حالی جو ہیں زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہیں اس کی تے تک پہنجھے ٹھیک ہے پڑھنے والا اس کی تے تک پہنجھے اس کے معنی کو سمجھ لے نصر ہو یا نظم حقیقت نگاری کے دامن کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے حالی جو ہیں چاہے نصر لکھ رہے ہیں چاہے نظم لکھ رہے ہیں اس میں حقیقت ضرور پائی جاتی ہے حقیقت نگاری کے دامن کو وہ نہیں چھوڑتے اسی طرح انہوں نے اٹھارہ سے ستاون کے انگامے میں جو کہ مسلمانوں کی بربادی کے آلاد چونکہ خود دیکھے تھے انہوں نے اس لئے انہوں نے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سرسید کی تحریک میں شمولیت اختیار کی کہ مسلمان جو تھے اپنا کھویا ہوا مقام جو ہیں دوبارہ حاصل کر سکے ان کی تحریریں جو ہیں روان اور سلیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تحالی کے بارے میں ہم نے پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے سبق کا اسلام گدگری کی اسلام میں گدھ گئے بھیک مانگنے کی مضمت کی گئی ہے شاید ہی کسی اور مضمت میں اس کی اس قدر برائی کی گئی ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا بار بار حکم دیتے تھے اسی طرح بھیک مانگنے کی مضمت کرتے تھے برائی کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہاں تک کہ اگر اس دور میں کسی سوار کے آج سے زمین پر کوڑا گر جاتا تھا تو وہ بھی ان کو اس خیال سے نہ مانگتے تھے کہ کہ یہ بھی اس کا شمار بھی مانگنے والوں میں نہ ہو جائے یہ کچھ الفاظ کے معنی ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے شخصیت پڑھا تھا اس میں سے ہیں اطالی استاد صلاحیت خوبیاں سلیس آسان استراری بیچینی اسفروق طریقہ استفادہ فائدہ حاصل کرنا تسلیم کرنا ماننا پھر پہلے پیڑا گراف میں ہم نے جو معنی دیکھے تھے یہ دیکھ لیں گدہ گری بھیک مانگنا مضمت برائی انصداد روک تھا پنچ کانا پانچ وقت کی بیعت اطاعت قبول کرنا استراری بیچینی بے قراری حق تلفی حق ماننا پھر ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کے مطابق جو ہمارے پاس ظلفہ مرقبات آتے گئے ہیں وہ دیکھ لیں ذرا دلائل اور شوائت اور چونکہ حرف اطف ہے اس لئے یہ مرقب اطفی ہے دل کی بات کی جو ہے حرف اضافی ہے اضافت ہے اس لئے یہ مرقب اضافی کہلاتا ہے زبان سے جملہ جاری ہے یعنی ختم نہیں ہوا تو یہ مرقب جاری ہے سنجید کی اور مطانت اور جو ہے حرف اطف ہے تو یہ مرقب اطفی ہے درد من انسان صف پائی جاری ہے مرقب اطفی ہے بے ساختہ اور بے تکلف اور آیا ہے اور جو ہے حرف اطف ہے ٹھیک ہے تو یہ مرقب اطفی ہے اسی طرح آپ جو ہے یہ سبق جو پڑھایا گیا ہے اس کو اچھی طرح پڑھیں اور دوسرا جو پہلا سبق ہے امارا اخلاق کے نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اچھی طرح دورائی کریں کہ یہ آن لائن ٹیسٹ میں آپ کا انشاءاللہ یہ سبق آئے گا آن لائن ٹیسٹ میں جو آپ کا جون آن لائن ٹیسٹ ہوگا نا تو اخلاق نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چپٹر اس کی مشک اس کی پڑھائی کے دوران جو جو ہم نے مین مین باتیں انڈرلائن کیے اس کو اچھی طرح کسے دیکھیں مولانا شبلی نومانی کی شخصیت کو اچھی طرح یاد کریں ٹھیک ہے اس میں سے آپ کے لئے وہ آن لائن ٹیسٹ میں کوسٹن آس سکتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کی بھی اچھی طرح تیاری شروع کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چلے جی اللہ حافظ